اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فریدہ امین ہے اور میں ایک فیملی فیزشن ہوں کرونا کے بارے میں یا کوویڈ نائنٹین جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے پیشنٹس کے ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور حالانکہ ہم کلینک میں ہر پیشنٹ کو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ ہفتوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر کنفیوجنز بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے کرونا کے متعلق تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تمام کو وہ سارے کومن کویسٹنز جو آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہے ہیں کہ ہسپٹل میں گئے تھے پیشنٹ ان کا نیگٹیف تھا دوسرے دن کیوں پوزیٹیف ہو گیا اگر کوئی علامت نہیں ہے تو بھی میں کیا کرونا پوزیٹیف ہو سکتا ہوں اور اگر کوئی فیملی میمبر پوزیٹیف ہو جاتا ہے تو دوسرے فیملی میمبرز کو کس طریقے سے بچاؤ کرنا چاہیے اپنا ان تمام سوالات کے جواب آج میں اس ویڈیو کے تھو آپ تمام کو دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ آپ تمام کو اتنا تو اب پتہ ہی ہے کہ اس کی علامتوں میں گلے کا خراب ہونا بخار ہونا جسمانی تکلیف ہونا سر میں درد ہونا اور اگر کوئی کامپلیکیشن ہو جائے پیچید کی ہو جائے تو سانس میں تکلیف ہونا شامل ہے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر سو لوگوں کو کرونا اللہ نہ کرے ہوتا ہے تو اس میں سے تقریبا 97 یا 98 لوگ جو ہے وہ آرام سے اس کرونا کی بیماری سے نکل آتے ہیں اور ہفتے دو ہفتے میں بہتر ہو جاتا ہے اور کرونا نیگٹیف بھی ہو جاتا ہے دو سے تین فیصد لوگوں میں پاکستان کی میں یہ بات کر رہی ہوں ان میں اتنی سخت قسم کی پیچیدگی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے کچھ فیصد لوگوں میں جس میں 5-6% میں کہہ سکتی ہوں کہ ان میں جو ہے وہ سیویر سمٹمز ہو سکتے ہیں زیادہ سمٹمز ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ کرونا کے کچھ سمٹمز اور اس کی پیچیدگیوں سے متعلق معلومات میں نے آپ کو دی ٹیسٹ کن لوگوں کو کرانا چاہیے اگر میرا گلہ خراب ہے نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے تو کیا مجھے اپنے آپ کو کرونا کے لیے ٹیسٹ کروانا چاہیے دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ ویسے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کرونا کے لیے شروعات میں یہ ہو رہا تھا کہ ٹیسٹ صرف گورمنٹ کے جو ادارے ہیں وہی پرفارم کر رہے تھے اور اس وجہ سے کٹس کم ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے تھے لیکن اب پرائیوٹ ہاسپٹلز اور پرائیوٹ جو لیبارٹریز ہیں انہوں نے بھی یہ ٹیسٹ سٹارٹ کر دی ہے تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی پرائیوٹ لیبارٹری سے جا کر یا پرائیوٹ ہاسپٹل سے جا کر اپنا ٹیسٹ بہ آسانی کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پھر کسی نہ کسی گورمنٹ کے ادارے میں جس میں جے پی ایم سی ہے سیول ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو فلاہی دارے ہیں جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے مہاں سے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں دیکھیں شروعات میں کیونکہ ماسک اور گلفز کی اتنی اویلیبلیٹی نہیں تھی اور لوگ ٹاؤن تھا تو اس کیس میں ماسک پہنا اتنے زیادہ ضروری نہیں تھا جتنا کہ اب ہو گیا ہے جب آپ کسی بھی ریزن کی وجہ سے گھر سے باہر جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ماسک پہنے ہوئے ہو کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں سے آپ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ کرونا پوزیٹیو ہیں جنہوں نے اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نزلہ زکام ہونے کے باوجود بھی باہر گھوم رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ان کے سیکریشنز کے ذریعے اگر وہ چھیکتے ہیں کھانستے ہیں اور آس پاس آپ کھڑے ہیں تو آپ کو ان سے یہ وبا لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ہر وہ شخص جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو ماسک پہنا ضروری ہے گھر میں وہ لوگ ماسک استعمال کریں جن کو یا تو خود سمٹمز ہیں خود علامتیں ہیں یا پھر ان کے گھر کے کسی فرد کو علامتیں ہیں تو ان کو ضرور ماسک استعمال کرنا چاہیے اگر آپ ہسپتال جا رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تب بھی آپ کو ماسک پہن کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہسپتالوں میں ہر قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ انفیکٹڈ بھی ہوں گلافز پہننے چاہیے یا نہیں دیکھیں اگر آپ گلافز پہنتے ہیں اور اسی گلافز سے آپ ہر کام اپنا کرتے رہتے ہیں ایک ہی گلاف آپ صبح سے پہن کے شام تک رہتے ہیں اس گلاف پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار ہاتھوں کو دھولیں سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ سوپ اور وارٹر سے سابون پانی سے ہاتھ دھوئیے اگر سوپ نہیں آویلیبل ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں پانی آویلیبل نہیں ہے تو اپنے پاس ہمیشہ ایک ہینڈ سینٹائزر یعنی کہ ساٹھ فیصد الکوہول والا سینٹائزر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ ہاتھوں کو جب بھی کسی چیز کو ٹچ کریں تو اس سے جلدی سے ہاتھوں کو ساف کر لیجے کرونا ایک نئی بوا ہے ابھی ہم جیسے جیسے ٹائم جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پتا چلتا جا رہا ہے لیکن جب آپ کو کرونا اگر کسی سے کیچ کر لیں آپ کو لگ جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو جو علامتیں آنے میں ٹائم لگتا ہے جس کا ٹائم پانچ دن سے لے کے تقریباً دو ہفتے تک وہ علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں تو جو شروع کے پانچ یا چھ دن یا دس دن ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کو یہ وبا لگ گئی ہے اور نہ ہی آپ سمٹمز ہوں گے کہ کسی اور کو پتا چلے کہ آپ سے ان کو یہ انفیکشن ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا کوئی ایکسپوجر ہوا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ سسپیکٹڈ کرونا ہو یا پھر اس کو نزلہ زکام خانسی بخار کی تکلیف ہو اور آپ اس سے ایکسپوز ہوئے ہو ایکسپوجر کو ہم کیا کس طرح وہ کرتے ہیں کہ آپ کا تقریباً دس منٹ تک اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہو جس کا فاصلہ چھ فیٹ یا اس سے جو ہے وہ کم کا ہو تو اگر آپ نے اس طرح کا کونٹیکٹ آپ کا کسی ایسے شخص سے ہوئے جو کہ کرونا پوزٹیو ہے یا سمٹمز ہیں جس کو جس نے ٹیسٹ نہیں کروایا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ انفیکشن ہو تو آپ کو بھی وہ انفیکشن لگ سکتا ہے اور شروعات میں آپ بغیر کسی علامت کے بھی کرونا کیری کر سکتے ہیں اور دوسروں کو ٹرانسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس وجہ سے فوری طور پہ ایسے شخص کو جس کا ایکسپوزر ہوا ہو کسی پوزٹیو شخص سے اس کو آئیسولیٹ یا اس کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو یہ وبا نہ پھیلا سکے دیکھیں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر ایک پبلک گیادرنگ میں رہیں گے تو یہ کرونا بلکل ختم ہو گیا ہے اور یہ اس طرح پھیلے گا نہیں اس وقت بھی کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچاس ہزار سے زائد کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اس طرح کہ اس میں اگر آپ ایک پبلک گیادرنگ میں جاتے ہیں اگین میں وہی بات کروں گی کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ انفیکٹیڈ ہیں وہاں پہ کتنے لوگ نزلہ زکام کے باوجود بھی سیریس نہیں ہیں اور اس سمٹمز کے ساتھ اس گیادرنگ میں آئے ہوئے ہیں آپ ان سے ایکسپوز ہوں گے آپ کے بچے ان سے ایکسپوز ہوں گے آپ کو یہ انفیکشن لگنے کا یقیناً خطرہ ہے تو پلیز کوئی بھی قسم کی پبلک گیادرنگ پارٹیز سے دور رہیے اگر آپ لوگوں سے سوچلائز کرنا چاہتے ہیں فون پر یا آن لائن یا الگ دوسرے طریقوں سے سوچلائز کریں لیکن فیس ٹو فیس کانٹیکٹ جتنا ہو سکے اس وقت بھی آوائٹ کریے اور اگر جانا پڑے باہر تو جیسے میں نے کہا ماسک استعمال ضرور کریے میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پہلا سیمپل نیگیٹیو آتا ہے اور پھر پوزیٹیو ہو جاتا ہے دیکھیں جو پی سی آر کا ٹیسٹ جو کہ کوویٹ یا کرونا کا جو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں اس کی سیمپلنگ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے سیمپل لیا جاتا ہے جس میں مو کے پچھلے والے حصے یا گلے کی طرف سے ایک سیمپل لیا جاتا ہے اور ایک اور سیمپل ناک کے پچھلے والے حصے سے لیا جاتا ہے یہ دونوں سیمپل لینے کے باوجود بھی تقریباً ساٹھ سے پیسٹ فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سیمپل صحیح طریقے سے کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ جراسیم اگر ہے تو آ جاتے ہیں باقی لوگوں کو کرونا ہوتے ہوئے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سیمپل میں وہ ٹیسٹ نیگیٹیو آ جائے اور جب وہ دوسرا سیمپل ریپیٹ کیا جائے تو وہ چانسز کیونکہ بڑھ جاتے ہیں پوزیٹیو آنے کے تو پھر وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کیس میں ایسا قطعی بھی نہیں ہے کہ پہلا سیمپل نیگیٹیو تھا اور پھر ہسپتال نوالوں نے کوئی سازش کر کے پوزیٹیو کر دیا یہ ایک ورلڈ اوور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کی سنسیٹیوٹی یا ٹیسٹ کے پوزیٹیو آنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں یہ ہمیں پتا ہوتا ہے اسی لیے دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ اکثر اوقات پوزیٹیو آ جاتا ہے اور اس میں کوئی سازش والی بات نہیں ہے دیکھیں اگر ایک پیشنٹ جو کہ کرونا سسپیکٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرونا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اگر نیگیٹیو ایک ٹیسٹ اس کا نیگیٹیو آ بھی جائے تو بھی آپ سو فیصد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرونا نہیں ہے صرف پی سی آر یا جو ٹیسٹ کی میں نے ابھی آپ سے بات کی اس کے علاوہ بھی سینے کا ایک سری بھی سجیسٹیو ہوتا ہے سی ٹی سکین سینے کا کرتے ہیں اس سے بھی کافی حد تک ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کرونا کے ہی سمٹمز ہیں کہ کرونا کے ہی بیماری ہے یا نہیں ہے اس کیس میں اگر بہت ہائی سسپیشنز ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو کافی حد تک یقین ہوتا ہے کہ یہ کرونا ہی ہے تو بھی ٹیسٹ نیگیٹیو آنے کے باوجود ان کی باڈی نہیں ہینڈ آور کی جاتی ہے پیشنٹس کو اور اس کا آٹینڈنٹس کو اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کرونا دیت کے بعد بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو سکریشنز ہوتے ہیں وہ جو جسم سے کچھ باڈی فلویڈز نکل رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ کرونا دوسرے فیملی میمبرز کو پھیل سکتا ہے اسی لیے یہ آپ کے لیے آپ کی احتیاط کے لیے یہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہ سٹیپ لیا جاتا ہے ہسپتالوں میں کہ باڈی اس طریقے سے اٹینڈنٹس یا فیملی میمبرز کے حوالے نہیں کی جاتی ہے وہ پیشنٹس کی جو کہ کرونا سسپیکٹس ہوتے ہیں مطلب ان میں تشخیص حالانکہ پوزیٹیو ٹیسٹ نہیں بھی آیا ہوتا ہے لیکن چانسز بہت ہائے ہوتے ہیں کہ ان کو کرونا ہے سب سے پہلے یہ کہ کرونا والے جو علامتیں ہیں اس کے علاوہ کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ خاص طور پر کرونا کی کامپلیکیشنز یا اس کی پیچیدگیوں سے گزر سکتے ہیں یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے اور وہ پیشنٹس جن کو already کوئی ایشوز ہیں جیسے کہ شگر ہے جن کے ہارٹ کے مسئلے ہیں جو لوگ blood pressure کے مریض ہیں ان کے انکنٹرول blood pressures ہیں یا اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ قوت مدافعت یا immunity کو کم کر دیتی ہیں یا steroids وغیرہ کی دوائیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے already آزا یا organs کمزور ہوتے ہیں جب وہ اللہ نہ کرے ان کی کسی بھی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ complications ہوتی ہیں تو موت کی وجہ چاہے heart failure ہو یا گردے کا fail ہو نہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو لیکن جو شروعات ہوئی ہوتی ہے وہ ایک positive کرونا کے infection سے ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے organs fail ہو جاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ ان کا heart fail ہو گیا لیکن ایک کرونا کے patient کا بھی heart fail ہو سکتا ہے کیونکہ کرونا itself پورے جسم کو affect کر سکتا ہے اور وہ infection اس شدت کا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آزا fail ہو جائے یا آزا کام کرنا بند ہو جائے تو death کا cause کرونا سے start ہو کے اور کسی بھی آزا کے failure تک جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ afford کر سکتے ہیں اور آپ اپنا test کروا سکتے ہیں تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی hospital میں جا کر یا آپ گھر پر بھی home پر آ کر گھر پر آ کر بھی collection ہو رہی ہے samples کی تو آپ اس طریقے سے گھر پر بلا کر اور sample collect کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو payment دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ test نہیں کروا سکتے afford نہیں کر سکتے تو پھر symptoms یا علامتیں بہت زیادہ ہیں تو government hospitalوں میں جا کر یا کسی فلاحی دارے میں جا کر آپ اپنا free test کروا سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو گھر میں محدود رہیے اگر علامتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں صرف بخار نزلہ گلہ خراب خانسی ہے تو گھر کے اندر گھریلو ٹوٹکے وغیرہ جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے فیملی میمبر سے الگ کر دیجئے الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک الگ جگہ ہے الگ room ہے اپنا تو اس room سے باہر نہیں آئیے ہر وقت ماس پہن کے آپ خود بھی رہیے اور خاندان کا ہر فرد ماس پہن کے رہے جب بھی وہ اس patient سے contact میں آئے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو الگ رکھئے اور کھانا الگ یٹینسل میں الگ پلیٹس میں کھائیے اور اس کو خود ہی اگر آپ دھو سکتے ہیں تو خود ہی دھو لیجئے اس کو کسی اور کو دھونے کے لیے مت دیجئے تو اپنے آپ کو جتنا آپ محدود کر سکے دوسرے فیملی میمبر سے اتنا زیادہ بہتر ہے quarantine یا کچھ centers ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پر اگر آپ کے پاس یہ facility موجود نہیں ہے گھر کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر سکے دوسرے فیملی میمبر سے تو آپ گورمنٹ کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کو بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کرتے ہیں جہاں پر کوویٹ کے پوزیٹیف پیشنٹ کرونا کے پوزیٹیف پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کو تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور وہاں آپ اپنے آپ کو محدود کر سکتے ہیں اور صرف اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرے فیملی میمبرز آپ سے اس دوران جس دوران آپ کو یہ پوزیٹیف رہتا ہے انفیکشن اس دوران آپ سے ان کا کانٹیکٹ نہ ہو یا کم سے کم ہو جتنا ضروری ہو صرف اتنا ہی کانٹیکٹ ہو تو اس طریقے سے آپ اپنی اس ڈیزیز کو مینج کر سکتے ہیں ابھی تک ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ گرم ممالک میں یا جہاں پر گرمی آگئی ہے وہاں پر یہ وائرس کا اثر یا اس کی شدت کم ہو گئی ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے جس میں پاکستان ہے اور ساؤت ایشن کنٹریز سرلنکا ہے انڈیا ہے بنگلدیش ہے یہاں پر جو ہے وہ اس وائرس سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کافی کم دیکھی گئی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس کچھ ممالک میں اتنی شدت یا اتنی پیچیدیاں نہیں کر رہا جتنی کے دوسرے ممالک میں کر رہا ہے تو یہ ضرور ایک possibility ہے لیکن یہ بھی کوئی 100% یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کھانے پینے میں اچھی یا صاف ستری ایک تو چیزیں استعمال کی جائیں ساتھ ہی ساتھ کھانے میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا پانی کو adequate کانٹی میں استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے 8 سے 10 گلاس پانی اس گرمی میں اگر خدا خاص انفیکشن ہے تو ضرور ہی پینا چاہیے اس کے ساتھ فروٹ کا استعمال بہت اچھا ہے پروٹین والی چیزیں جس میں دالیں ہے لوبیا ہے اور ضرور ہے کہ ساتھ ہی ساتھ چیزیں جو کہ ہمارے مذہب سے پتا چلتی ہیں اور بہت زیادہ ایویڈنس ہمیں ریسرچ کے تھرو بھی ملتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کالونجی اس کا استعمال اچھا ہے آلیو وائل کا استعمال یا زیتون کا تیل ہے اس کا استعمال سکتے ہیں